بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی اللہ تعالی نے حضرت حود علیہ السلام کو قوم آدھ پر نبی بنا کر بھیجا جو کہ دراز قد اور چوڑے جسم کی نہایت خوفناک قوم تھی ان میں سب سے لمبا سو گز اور تھنگنا ساٹھ گز کا تھا اور وہ سب کے سب بد پرستی کیا کرتے تھے اور خدا پرستی سے از حد بیزار تھے وہ سنگ کو تراش کے پہاڑوں میں اپنے مقانات بناتے تھے اور اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے ان میں ایک فرقہ ایسا بھی تھا جو بتوں پر ایمان نہ لیا تھا اور کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا جب حضرت حود علیہ السلام کی نصیحت حد سے زیادہ ہوئی تو کفار حضرت حود علیہ السلام کو عزاد دینے کے لیے آمادہ ہو گئے ان میں سے جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی اور حضرت حود علیہ السلام نے جناب باری میں ان کافروں کے لیے بددعا کی جس کے نتیجے میں برسات موقوف ہو گئی اور زراد سوک گئی تقریبا سات برس تک وہ قہد جیسی بلا میں مبتلا رہے اور بھوک پیاس کے مارے زندگی سے بیزار ہو گئے حضرت حود علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت محبت اور شفقت سے فرمایا کہ تم سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچا لو تم پر یہ سب آفتیں تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہو رہی ہیں بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے اس سے بچو جبکہ وہ لوگ ہمیشہ حضرت حود علیہ السلام سے بڑی بے عدبی اور گستاخی سے کہتے کہ تمہارے کہنے سے ہم اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی موں نہ مڑیں گے ناظرین اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کسی پر کوئی تکلیف یا پریشانی آتی تو وہ حرم میں مکہ جا کر التجا کرتا تھا اور جناب الہی میں نہایت آجزی کرتا تھا لہٰذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی ان دنوں ایک قوم مکہ میں رہتی تھی اور خود کو بہت شریف اور سردار مکہ کہتی تھی جب لوگوں پر مصیبت آئی تو ان میں سے ستر رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور ساری قوم نے ان کو یہ وسیعت کی کہ مکہ میں جا کر دعا استثقاء باران رحمت مانگنے کی ہر شخص کوشش کرے جب یہ لوگ سفر پورا کر کے مکہ پہنچے اور وہاں معاویہ ابن بکر کے گھر ان سب کے واسطے تعام و شراب کی زیافتیں تھیں اس میں خوش ہو کر یہ اپنی بھوک پیاس اور مصیبت کو بھول گئے کہاں کی دعا کہاں کا استثاہ سب کے سب دن رات کھانے پینے اور راگ و گانا سننے لگے ادھر ساری قوم نے حضرت حود علیہ السلام سے کہا اے حود ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں کے اگر تو ہم کو اپنے خدا سے ڈراتا ہے تو کم سے کم ہمیں دکھا کہ وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا اور اگر تو نے ہم کو اپنا خدا نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے یہ باتیں سن کر حضرت حود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں تذراک کی اور کہا اے خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا کیونکہ مجھ میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے اور شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے اس قوم کے سردار کا نام آدھ تھا اس کے زمانے سے زمانہ توفان تک سات سو برس گزر گئے تھے اور قوت اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پہ پاؤں مارتے تو اپنی زانوں تک اس میں گھس جاتے لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے کون ایسا ہے پردہ زمین پر کہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہو پھر حکم ہوا اے حود جو ستر آدمی تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہو تب حضرت حود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا اے قوم اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غزبِ الہی انقریب آئے گا وہ بولے کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی تب اللہ تعالیٰ نے حود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اپنی قوم سے کہہ دو اے میری قوم اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور پھر اپنے کو رجوع کرو اسی کی طرف تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے اور پھر نہ جاؤ گناہگار ہو کر کافروں نے کہا ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہی تم کو اس کا رسول مانیں گے پس قوم آدھ کے لوگوں نے ایک گروہ کو بھیجا کہ مکہ میں جا کر پانی طلب کریں اور اس قوم میں سے چھے آدمی مکہ گئے جن میں سے صرف دو شخص مسلمان تھے لیکن اپنا دین چھپائے رکھتے تھے ان کا نام مزید اور لقیم تھا اور ان کے سردار کا نام قیل تھا یہ ستر آدمی لے کر مکہ کو گئے مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت حود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤگے اس وقت تک تم پر باران کا برسنا موقوف رہے گا یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا اور اس کے بعد مزید اور لقیم نے کہا یا الہی یہ لوگ تیری رحمت کے قابل نہیں ہیں تو ہماری حاجتیں پوری کر بارگاہِ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے مانگ مزید نے کہا یا اللہ میں تا قیامت بھوکا نہ رہوں حکم ہوا کہ میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی لقیم نے کہا یا اللہ مجھے سات دفعہ کی عمر عطا کر بتنا بعد بتن تین ہزار برس تک زندگانی کروں حکم ہوا کہ میں نے تجھے بخشی سردار قیل نے کہا یا اللہ میری قوم میں کوئی بیمار نہیں کہ تجھ سے شفا مانگتا نہ کسی مشکل میں پڑا ہوں کہ یاری مانگتا مگر میں تجھ سے قوم آدھ کے واسطے پانی مانگتا ہوں اتنے میں تین سات کے اندر عبر سیاہ و سرخ و سفید ہوا اور آواز آئی اے قیل ان تین میں سے جس کو چاہے اختیار کر قیل نے دل میں سوچا کہ سرخ و سفید عبر میں پانی نہیں ہوتا اور سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا لہٰذا اس کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے عبر سیاہ اس کے ساتھ ساتھ منزل مقصود کو جا پہنچا ناظرین وحب بن منبعہ سے روایت ہے کہ ساتھویں زمین پر ایک ہوا ہے اور اس کا نام ریح الاقیم ہے اور ستر ہزار زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی اور وہ ہوا اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو ماند ریزہ ابرشم کے اڑا دے گی اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ ماند روئی کے گالوں کے اڑتا پھرے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا پھر جب پھونکیں کے نرسنگے میں ایک پھونک اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ ٹکے جائیں ایک چوٹ اس دن ہو پڑنے والی اور پھٹ جائے گا آسمان پھر اس دن وہ سست ہوگا ناظرین پھر حکم ہوا اے فرشتو وہ ہوا قوم آدھ پر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو تب انہوں نے عرض کی اے جبار عالم کس قدر چھوڑیں حکم ہوا گائے کی ناک کے نتنے کے اندر سے چھوڑ دو انہوں نے عرض کی یا اللہ اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناک کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو حکم خدا کی تعمیل ہوئی تو وہ ہوا ماند عبر سیاہ کی پہاڑ کی طرف نکل کر آئی اس ہوا کو دیکھ کر قوم آدھ خوش ہوئی اور کہنے لگی بولے یہ عبر ہے ہم پر ضرور برسے گا حضرت حود علیہ السلام نے کہا کوئی نہیں وہ یہی ہے جس کی تم لوگ شتابی کرتے تھے اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے اور جب ہوا نکلی تو کافروں نے کہا اے حود تو نے جو خوش خبری پہنچائی کہ جس سے ہم خنکتر ہوں گے حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا اے کافروں ذرا صبر کرو اللہ کی طرف سے تم پر عذابِ علیم پہنچتا ہے وہ اس خبر کو سن کر تقریباً سات لاکھ مرد تین پہاڑوں کے درمیہ میں جا رہے جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی اور یہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گار کر بیٹھے تھے اور ذنوں مرد لڑکے بالے چار پائیوں کو بیچ میں اپنے لے لیا اور کہتے تھے کہ تین طرف تو ہمارے پہاڑ ہیں اور ایک جانب ہم سب ہیں دیکھتے ہیں کون سی ہوا ہے جو ہم سب کے بیچ سے گزرتی اور وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے جب متقبروں نے اپنی قوم کا غرور کیا اور اچانک ایک آواز رات کی آئی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیا اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے سامنے سر نگو کر کے زمین پر ڈال دیا پھر کیا ہوا ان میں کوئی بچ رہا اور پتھر دھولو خاک میں ایک برس تک پڑے روتے رہے اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا کیونکہ ان کے رونے کی آواز نہایت ہی بھیانک اور خراب تھی